تو آپ بریلوی مناظر ہیں کہ آپ مناظرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں چھوٹا موٹا حافظ اکنا مونا کام مناظر بنا رہا ہے لب کون سے مسئلہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں مسئلہ کے لئے سنت چلیے ماشاء اللہ تو آپ نے مجھے کول کیا تھا ایک دن اور علول جلول بک رہے تھے جی فون کیا تھا آپ نے علول جلول بک رہے تھے تو کار دیا تھا میں نے تو پھر رجوان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بھاگ گئے ہمیں میں سمجھا کہ آپ کون موڑ رہے ہیں میں تو زبیر رشادی ارد کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے اس محاضر سے بات کرنے ہیں تو آپ کا نمبر دیا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو آپ مسئلہ کے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں جی مطلب پورا بتائیں نا بریلوی یا دیوگنڈی ارے یار اہل سنت والجماعت یعنی بریلوی نہیں ہے اچھا 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 مسئلہ کے علا حضرت تو کوئی ایسی ایک انوان جس کو فہتان کے لیے ہم نے مطلب کیا علا حضرت کہا ہے حضرت کوئی ایسی ایک ٹوپک ہو جس پہ آپ کی تیاری ہو مکمل کوئی ایسی ٹوپک ہو بات کرنا پسند کریں گے آپ اچھا آپ تو مناظرہ کرنا ہے جا نہیں نہیں مناظرہ تو فیس ٹو فیس ہوتا ہے اور آپ تو تھوڑی دیو گھگو کرنی ٹوپک ٹوپک آپ چن لیں حضرت میں چنوں گا تو پریشان ہوں گے آپ چلیے چلیے تو علم غیب پہ بات کریں آپ کو کیا 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 بھی تو ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے کیونکہ آرام کا وقت ہے نہیں نہیں آرام کا وقت ہی پہ بات کرتے نا حضرت آرام کی وقت ہی بات کرتے ہیں صرف پانچ منٹ بات کریں بس اس کے بات آپ سوچیں علم غیب پہ اپنا اپنے ایدہ بیان کریں علم غیب کے اوپر جی جی اللہ نے تو علم غیب دیا ہے میرے نبی کو اور کرے نہیں یہ عقیدہ نے متفق انعارے عقیدہ پیس کریں تاکہ اسی حساب سے بات آیت یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ آپ یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کیسے مانتے ہیں آپ اس طرح مانتے ہیں انہوں نے تو اللہ نے دیا ہے آتائی علم غیب ہمیں لے مصطفیٰ اور کیا ہے اچھا آتائی علم غیب مانتے ہیں وہ تو کیا ہے نا اللہ کا علم اگر تو ذاتی ہے میرے مصطفیٰ کا جو ہے وہ آتائی ہے چلیے یعنی آتائی علم غیب ہے یا صرف علم ہے یا کیا ہے علم غیب یہ اور کیا ہے جو آتا کی جائے نہیں دی جائے بتا دی جائے نا ہاں تو علم غیب اسطلاع علم غیب ہوا نا علم غیب کہاں ہوا اے بھائی اللہ عزبہ القرآن مجھد میں رشاہ بھی تو فرماتا ہے نا آپ کے دمبے کے تعلق سے جی جی فرمائیں پڑھیں آرے ایک میٹا جی بالکل رکا ہوں میں آپ حافظ ہیں ماشاءاللہ تو آپ تو کہیں سے بھی پڑھ دیں گے ماشاءاللہ اللہ عزبہ قرآن فرماتا ہے علم غیب فلا يظہر علی غیب ہی احضن اللہ منی ربادان الرسولی تردما جس کا یہ ہے کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پسکتی کو مسلک نہیں کرتا اپنے پسندتہ رسولوں کے تو پتا چلا کہ عادث کی پسکتی کے لیے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندتہ رسولوں کو غیب پسکتا فرماتا ہے نہیں آپ وہ لکھی ترجمہ کر رہے ہیں آپ یا تفسیر پڑھ دیں نہیں نہیں میں ترجمہ کر دیا ہوں پہلے آپ اس کی تفسیر بتا رہا ہوں یہ تفسیر کس نے کی ہے آپ خود کر رہے ہیں کسی مفسرین نے محجدسین نے کی ہے نہیں نہیں محجدسین نے کی ہے کون سے محجدسین نے یہ محمد منادہ بھدی رحمت اللہ یہ محجدس ہے کیا آہ بہت 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 آپ جانتے ہیں ان کو چلی ہے چلی ہے احباد یارخان صاحب اگر کوئی یہ کہے جو علم عطائی ہو وہ غیب نہیں ہوتا تو اس کو کیا وہ کہتا ہے بولے تو وہ کہتا ہے جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں ہوتا غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں صرف غیب ذاتی کو کہتے ہیں اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہے بندہ تو اس کے بارے میں کیا حکم لگے گا کافر ہے مرتد ہے کمینہ ہے کیا ہے اب ایک دیکھئے رسول یعنی کہ نبی کے شان میں عدنا سے بھی غفتاتی کرنا کفر ہے کفر ہے یعنی چلیے چلیے جی 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 بالکل بالکل اب یہ نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غفتاتی تو ہے یہ گستاک ہے نا عزرت نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی علمہ وسلم کے مطفیٰ کے انکار کر رہے تو جی جی یعنی حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو علم عطائی ہو غیب نہیں ہوتا غیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہے تو گستاکی کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عدنا سے بھی گستاکی کفر ہے ہے نا عزرت برابر برابر اب سنیں کتاب کا نام ہے جال حق مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں صفحہ اکیان نبی پہ لائن نمبر بھی بتا رہا ہوں میں انشاءاللہ ایک دو تین چار پان چھ سات آٹھ نو دس گیرہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ انیسوے لائن پہ آجے سے شروع ہے احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا ہے غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں پھر ایک آیت لکھے انہوں نے ایک آیت پہ انہوں نے تعریف کی ہے تفسیر مداری کے آیت وَالْغَيْبُ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا يُقْلِعُ عَلَيْهِ مَخْلُوقٌ غَيْءٌ یعنی یہاں رکی ہوئی ہے یہاں سے نہیں لکھا ہے انہوں نے یعنی آیت جو کتاب ہے نئی ایڈیشن ہے اس میں جو آیت لکھوئی ہے اس میں زبر زیر کہی کہ ادھر کا ادھر لکھ رہا ہے یعنی چھپی صحیح سے نہیں ہے لیکن نیچے جو یہ والی نہیں ہے یہ جو لکھی ہوئی ہے عالم الغیبی لکھا ہے لَا يَعْلَمُ الْغَيْبُ بِلَا دَلِيلٍ إِلَّا اللَّهِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ تو آپ یہ رہا ہے آپ کے نزدیک آپ نے جو کہا نبی صلی اللہ علم کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کفر ہے ہے نا اور آپ خود مان رہے ہیں جو ایسا کہے جو علم آتائی ہو غیب نہیں ہوتا اس نے گستاخی کی ہے یعنی اس نے کفر کیا ہے تو آپ کے نزدیک ہے مدیار خان صاحب تو کافر صاحبیت ہو رہے ہیں ایسے ہوئے اگر ایک بات سنیئے جو آپ بطا رہے ہیں جی کہ آپ میں کو فوٹو چینڈ کیجئے میں بہت سا ہوں میں بہت سا ہوں میں آئیسے نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں انہوں میں جو بھی لکھا ہے الحمدللہ یہ جو آپ جو بکرہ ہیں کیونکہ ایک بات بتاؤ اس کے پہلے میں بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا ہمارا نہیں بلکہ ہمارے علماء اکرام کا تو اس نے بھی آپ کے سام جو آپ کے طرف سے سے جو مناظرہ کر رہے تھے انہوں نے کتاب میں عبارت کری اور عبارت کرنے کے بعد ہمارے علماء اکرام نے کہا کہ اس نے کس کو آئیسی بات لکھی ہوئی جس کو سرکار آلہ حضرت نے اپنی زندگی میں کبھی کیا تھا اور نہ ہی کبھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہمارے لئے کوئی حجت نہیں ہے آپ جو کہیں گے میں کتابوں سے بات کر رہا سنیں نا میری بات سنیں میری بات سنیں گے میری بات سنیں گے میری بات سنیں گے میری بات سنیں تو بات آپ نے کہا آدنا سے بھی گستاخی کفر ہے برابر 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 پہلے میں نے عبارت جو پیش کی جو علم عطائی ہو غیب ہی نہیں ہوتا غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں اگر ایسا کوئی کہا تم کے برابر برابر بات سنیں گے بات تو سنیں مکمل کیوں میں بات تو سننے کے لئے کیوں نہ تطیار ہو تو سنو سنو بھائی آپ حافظ صاحب نے کہا کہ جو علم عطائی ہو غیب نہیں ہوتا غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں اگر ایسا کوئی کہہ رہا ہے تو وہ گستاخی کر رہا ہے آگے انہوں نے کہا سنیں نا مکمل بات سنیں مواسیر نہ ہو آگے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی گستاخی کوئی کر رہا ہے تو وہ کفر ہے اور پھر کہیں گستاخی کیا ہے پھر گستاخی جو کفر ہے یعنی احمد یار خان صاحب کو جو میں نے حوالہ پیش کیا اس سے تو کافر ثابت ہو گئے اب کیا کر ہو گئے آپ کون آرے آپ جو کتاب دے رہے ہیں اس میں کیا پتا ہے یعنی آپ نے طرف سنگرہ بڑھ رہوں گا میں اسکر شور دوں گا آپ کافر کہیں گے کتاب کھولو کتاب کھولو میں ابھی بتاتا ہوں کتاب کھولو ایک کتاب دیکھ رہا ہوں پرانا ایڈیشن اس میں سفا 97 اور جو نیا ایڈیشن اس میں سفا 99 میں سب آپ کو بتاتا نیا کس میں جو نیا ایڈیشن رکو میں بتا رہا ایک منٹ جسیب بگڈیو جہاں میں مسجد ڈیلی نو ایڈیشن جو سفا ہے نا اس میں سفا 99 اور جو پرانا ایڈیشن اس میں سفا 97 جسیب بگڈیو دیکھ رہا ہوں ایک منٹ دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں جی جی مڈیا مہل جامع مسجد ڈیلی چھے سے شپیہ کتاب دیکھا ایک منٹ مڈیا مڈیا موپل میں میرے پاس کتاب نہیں ہے حضرت علامہ مفتی حاجی احمد یارخان صاحب نعیمی بازل جامعہ نعیمی مرادہ بات یہ بھی اس میں ساملا جی میلے اگرد میلے اگرد مڈیا مہلے اگرد میلے اگرد مڈیاں مڈیاں میں بتا رہا ہوں خفا آپ کو ملے گا نہیں ہے میں بتا رہا ہوں صلما میں کوئی دیا تو کارجوں کو کارجوں کو میں کر رہا ہوں چیت spoil کو کارجوں کو ککو موسیقا دیکھیں حضرت آیا آورتا کھولے ارے کھولا ہوں ابھی تک آیا ہی نہیں ہے دیکھو بلکل ساپ ساپ بھیجا میرے مجھے بلو کر رہا ہوں